موزز دوستو میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہی ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو ڈاکٹر زاکن نائک سے ایک مسلمان خاتون نے سوال کیا اس خاتون کا کہنا تھا کہ یہ سوال اس کی عیسائی دوست نے اس سے کیا جس پر وہ لا جواب ہو گئی وہ قرآن اور بائبل کے مشترکہ عقائد کو لے کر بحث کر رہی تھی اس لڑکی کا کہنا تھا انسان کے گناہوں کی سزا اس کی نصر در نسل اولادوں کو بھی دی جاتی ہے جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور پھل کھانے کی سزا تمام انسانوں کو جنت سے نکالنے کی صورت میں دی گئی اور ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جناتی بیماریاں بھی والدین سے اولاد میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا کی غلطی کو اوریجنل سن کہا جاتا ہے اور مسلمان بھی اس عقیدے پر یقین رکھتے ہیں آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اس خاتون نے التماس کی کہ میرا چہرہ کیمرے میں نہ آئے جس پر ڈاکٹر زاکر نائک نے کیمرہ مین حضرات سے اس خاتون کا ویڈیو شوٹ نہ کرنے کو کہا دو سو پہلے آپ اس لڑکی کا سوال سنیے یہ گفتگو انگریازی میں ہوئی اس لیے ہم اس کا اردو اور ہندی ترجمہ لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں ڈاکٹر صاحب نے اس خاتون کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ کی عیسائی دوست بائبل سے نواقف ہے بائبل میں صاف لکھا ہے کہ گناہ کرنے والی روح مر جائے گی بیٹا باپ کے گناہوں کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور نہ ہی باپ بیٹے کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا ہر گناہگار اپنے گناہ کا خود جواب دے ہوگا قرآن میں بھی ایسا ہی لکھا ہے گناہ سے خود کو پاک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان رہے راست پر آ جائے اور برے کام چھوڑ پوری بائبل میں اوریجنل سن جیسی کوئی چیز نہیں ہے یہ چرچ کے بنائے ہوئے خود ساختہ اقائد ہیں ڈاکٹر صاحب نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ عیسائیوں کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس پھل کو نہیں کھانا چاہتے تھے حضرت ہوا نے ان کو وہ پھل کھانے کو کہا تو انہوں نے وہ پھل کھایا چنانچہ یہ ہوا کا گناہ ہے یقیدہ بھی ان کا منگرد ہے چلے مان لے ایسا ہوا تھا تو آپ جانتے ہیں ہم میں سے تو کوئی بھی وہاں مجود نہیں تھا تو ہم اس گناہ کو بوجھ کیوں اٹھا رہی ہیں ہم سے تو نہیں پوچھا گیا کیا ہم نے تو نہیں کہا کہ وہ پھل کھایا جائے یا نہیں اگر کسی کے باپ دادا نے قتل کیا ہو اس قتل کے بدلے کوئی بیٹا یا پوتا قتل نہیں کیا جا سکتا انہیں اس جنم کے سزا نہیں دی جا سکتی یہ بہت نا انصافی بھرا عمل ہوگا یورپ میں عیسائیوں کی تعداد کئی زیادہ ہیں وہاں قتل بھی ہوتے ہیں کہیں ایسا کوئی قانون نہیں ہے نہ ہی ایسے کسی قانون کی پیروی کی جاتی ہے کہ باپ کے بدلے بیٹا یا پوتا سولی پر چڑھا دیا جائے دینی یا دنیاوی کوئی بھی حکم یا قانون ایسا موجود نہیں ہے جو ہم انسانوں کو ایسے عمل کرنے پر مجبور کرے یہ غیر منتقی ہوگا اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا اوریجنل سن کے معاملے میں امید کرتا ہوں آپ مطمئن ہو چکی ہوں گی اب بات کرتے ہیں جنیاتی طور پر بیماریوں کا والدین سے ٹراسر ہونا تو میں آپ کو ڈاکٹریت اور دینی طور پر سمجھاؤں گا زیابتیز ایک ایسی بیماری ہے جو جنیاتی ہو سکتی ہے اور یہ ٹراسفر ہو سکتی ہے لیکن سات نسلوں تک نہیں اگر سات نسلوں والی بات پر یقین کیا جائے تو یہ بات غلط ثابت ہوتی ہے زیابتیز سات نسلوں تک ٹراسفر نہیں ہوتا اس کے علاوہ تاریخ ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے کہ باپ بہت ظالم تھا لیکن بیٹا اتنا ہی نے باپ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث پائے جاتے تھے لیکن ان کی اولاد بہت ذہین نکلی اور انہوں نے دنیا پر گہرے نقوش چھوڑے آپ کی دوست کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا باپ اگر برا تھا تو اولاد پر یہ انام کیسا اور زیابتیز کا ہونا کوئی جنتی یا جہنمی ہونے کا ثبوت نہیں ہے یہ دنیاوی چیز ہے یہ دنیا کا امتحان ہے جنت میں داخلہ اچھے عمال کے نتیجے میں ہی ممکن ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزما سکے کہ کون تمہیں اچھے کام کرتا ہے اور وہ غالب بخشنے والا ہے ایک اور جگہ فرمایا ہم کچھ لوگوں کو خوف سے عزماتی ہیں کچھ کو بھوک سے کسی کو نقصان سے کسی کو بیماری سے اور کسی کو دولت سے یہ سب امتحان ہیں زیابتیز بھی ایک امتحان ہیں ڈاکٹر صاحب نے کہا بیماری اور گناہ کو خلق ملت نہیں کیا جا سکتا ورنہ ہر ڈاکو یا زانی کہے گا میں قصور وار نہیں ہوں میرے جینز میں تھا میرے باوجدات کو پکڑو میرے باپ دادا کو پکڑو انہیں سزا دو بیماریاں کسی گناہ کا نتیجہ نہیں ہوتی بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ازمائش ہوتی ہے کہ آپ اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں کوشش کریں اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں ہو سکتا ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ